اسلام علیکم ایوریون تو گائز یہ ہے لیفٹ آور ڈال اور گائز میں نے کل ڈال بنائی تھی تو کیا ہوا کی یہ تو بہت ہی زیادہ میش ہو چکی تھی اب میں نے سوچا اس کا کیا بنائے تو میں نے سوچا اس کا کچھ نہ کچھ سنیکس ٹرائے کرتے ہیں تو میں نے یہاں پی چھے بیڈیم سائز کے پیاز لے لی اس کو اچھے طریقے سے واش کر کے چھی لیا تھا اب میں نے جو ڈال تھی اس کے انتر تھوڑا سا بائنی ایڈ کر کے اس کو گرائنڈ کر لیا ہے مکسر میں اب اس میں میں نے جو پیاز سلائ ہے اب ہم سب سے پہلے جو ڈال تھی نا اس کو گرائنڈ کر کے ہم اسی کو ٹرائے کرتے ہیں کہ واقعی میں اس کے جو پکوڑے ہیں وہ بن پاتے ہیں یا نہیں تو سب سے پہلے ہم اسی ٹرک کو آجمائیں گے تو گائز پھر میں نے اس میں ایڈ کر دیئے تھے دو سے تیر گرین چلی تھوڑا سا ہرہ دھنیا آپ دیکھ سکتے ہیں گائز اس کا جو کلر ہے وہ بہت ہی پیارا لگ رہا ہے اب گائز اس میں 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 نے بہت سے جو مسائلے وہ ایڈ کی ہے جیسے کہ اس میں میں نے سابو دھنیا نمک مرچ چاٹ مسائلہ شاہی پنیر مسائلہ چکن مسائلہ جتنے بھی مسائلہ تھے میں نے ایک ایک چمبر جس میں ایڈ کر دیا ہے اب گائز یہ میں نے پورا اچھے سے پیسٹ بنا لی ہے ہم ٹرائے کرتے ہیں ہمارے پکوڑے کیسے بنتے ہیں تو لیٹس سٹارٹ گائز میں نے یہاں پہ پکوڑے بنائے وہ بلکل بھی اچھے نہیں بنے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا فائل تو بہت ہی بڑا ہو چکا ہے تو میں نے سوچا کہ اس نے کچھ جگار تو کرتے ہی اس کو صحیح کرنے کے لی پھر میں نے اس میں چار چمچ کون فلو اور چار چمچ بیسن ایڈ کر دیا ہے اب آپ اس کو پھر سے ٹرائے کریں گے کی واقعی میں بن جاتے ہیں یا نہیں بنتے ہیں تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے گلتیاں ہو جاتی اس کو صدارنے کے لیے ہم کچھ نہ کچھ تو ٹرائے کرتے ہی ہے اب یہاں پہ میں نے پھر سے اس کو ٹرائے کی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پکوڑے فائنلی بن ہی چکے ہیں کیونکہ گائز پہلے سٹارٹنگ میں کیا ہوا تھا میں نے کوٹنگ نہیں کی اس کی یعنی اس میں میں نے کون فلو اور ب سٹارٹنگ نہیں ہو پائی تھی کیونکہ دال ہوتی ہے اس کو ہم گھی یا آئل دال کے بناتے ہی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ پورا بلیک ہو جاتا ہے اب فائنلی اس والی ٹرکس سے تو کیا ہوا یہ جو پکوڑے تھے وہ بنیں گئے تو کبھی بھی آپ کے ساتھ ایسا ہو جائے کہ بنیں بھی دال کے اگر آپ پکوڑے بناتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا بیسن اور کون فلور ایڈ کر لیجئے تاکہ وہ جو پکوڑے ہوتے وہ بہت ہی قیادر کرسپ بھی بن جاتے ہیں اور اس کی کوٹنگ اور بائنن اچھے سے ہو جاتی ہے تو گائز میں نے اس کو کم آئل میں بھی ٹرائے کیا تو کم آئل میں بھی یہ بن سکتا ہے لیکن زیادہ آئل میں آپ نہیں بنائیں گا ورنس آپ کے سارے پکوڑے ہیں وہ آئل میں تیڑ جائیں گے تو گائز اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک کمنٹ شیئر جرور کیجئے گا اور آپ اس کو سب کر سکتے ہیں تو اس کے ساتھ میں بھی اور جائے کے ساتھ میں بھی آپ اس کو کھا سکتے ہیں اگر آپ کو ہماری ریسی بھی پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک ک بینٹ شیئر ہماری لیے بہت ہی ویلیبل ہوتا ہے اسی طریقے سے ملتے ہی نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے خدا حافظ